ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں قہد پڑ گیا لوگ ہجرت کر کے سمرکند آگئے ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خامن فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے وہاں اس نے بچوں کو ٹھیرایا اور نکلی سمرکند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اسے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس رئیس کے پاس پہنچی جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں پریشان ہوں بلخ میں کہتا ہے سارا زمانہ جانتا ہے تو میں اس لیے سمرکند آئی ہوں بیٹیوں کا ساتھ ہے نہ رہنے کو جگہ ہے نہ کھانے کو روٹی ہے نہ پہننے کو کپڑا ہے میربانی کر تھوڑی مدد کر کہنے لگا ہو کہوں تو اس سیزادی نہ کان آگے کر کے ہاں کسی کے بھی حالات سخت آ سکتے ہیں اللہ سے درنا چاہیے کان آگے کر کے نہ کہنے لگی میں سیزادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں میربانی کر تو وہ سیر صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سیزادی تو سیزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسوں دونوں آخوں سے صاف کی ہے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کوئی دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمرکن کی اتنی عبادی نہیں میں سارے شاید ہوں کون ہے تو کہنے لگی تارف نائی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتا چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا کہنے لگا جو ساف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا ساف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ ساف ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادوں پھر نئے برطن لائے پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولا کہ سیدہ فاطمہ کی شہدادی آئی یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلاب ریز کہنا یہ اس میں سے لنگڑ ہے لیکن چونکہ میں غیب اس لیو مجھے سلیکے نہیں آتے جیسا تیسا بھی ہونا اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں نبی پاک لوگوں کو جنت میں پھیج رہے ہیں میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا کا پیچھے آٹھا تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے کہاں یا رسولہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے کوئی تیرے پاس میں چھوک کر گیا فرمایا میری بیٹی ہے تیرے دروازے پر آئی گئی تھی تو تُو دلیلیں پوچھتے لگ گیا تھا ہمیں جا دوڑ جا سویرے آنکھ کھلی گلیوں میں دھونٹا پھرتا ہے تلاش کرتا پھرتا ہے کونے کونے میں جاتا ہے وہ سعداد کا گرانہ کانگ ہے دھونٹے دھونٹے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پیچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تُو نے نوکری کیا نا ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے یہ سعداد کا گھر مجھے دے دے تو کہنے لگا کل تُو آتا تو شاید بات اور ہوتی آج بات اور ہے اس نے کہا میربانی کر کہا نہیں نہیں کل تُو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج اور ہے رند بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اب تُو دیکھ داک کیا ہے جا پہر جا کہنے لگا نہیں میربانی کر دے دے تُو غیر مسلم ہے تیرا کیا تعلق کنے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سمر گئے ہیں گو جو نظارے تُو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے اور تُو نے کسی مفتی پیر آلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ